ناظرین آج آپ کے لیے ایک شاندار گفت لے کر آیا ہوں جی ہاں قرآن پاک سے محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے نا قرآن پڑھنا سمجھنا انڈسٹین کرنا بہت ہو گیا آسان جی ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے آج آپ کو کچھ انٹروڈکشن کروانا ہے ایک شاندار کاوش کا ایک شاندار بک کا اور وہ والیومز ہیں پانچ یا تیس جی ہاں پانچ والیومز میں بھی یہ موجود ہے اور تھرٹی والیومز میں بھی موجود ہے پورے قرآن پاک کا آسان ترجمہ قرآن لفظ با لفظ ترجمہ قرآن اور اس کا نام ہے معرفت القرآن الا کنزل عرفان آپ اس کو فائف والیومز میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور تھرٹی والیومز میں بھی یعنی ایک ایک پارے کو الگ الگ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو کچھ منٹ دیجئے اور اپنے دلوں کو نور قرآن سے منور کیجئے آئیے اس کی کچھ خصوصیات بتاتا ہوں جو پہلی خصوصیت میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا جو رسم الخط ہے جو اسلوب ہے جو اسٹائل ہے وہ باقی رکھا گیا ہے آپ ایک سلائیڈ دیکھیں گے کہ جس میں آپ کو بات سمجھ آسانی سے آ جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں کہ دو لفظ ہیں مِن مَا اور آنفُسَهُم ویسے تو اگر اس کو لفظ بل لفظ لکھا جاتا تو مِن کو الگ لکھا جاتا مَا کو الگ لکھا جاتا آنفُس کو الگ لکھا جاتا ہوم کو الگ لکھا جاتا تو پڑھنے والا کنفیوز ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اس طرح نہیں لکھا ہوا تو اسٹائل قرآن کا رکھا گیا اور پھر کلر وائز آپ کو سمجھا دیا گیا کہ یہ لفظ الگ الگ ہیں اور ہر کلر والے لفظ کا ترجمہ بھی اسی کلر میں لکھ دیا گیا سبحان اللہ اب آگے چلتے ہیں اس میں لفظ بل لفظ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کو کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایا کا کمانہ لکھا ہے تیری نعبدو آپ عبادت کرتے ہیں و کا ترجمہ اور پھر ایا کا اس کا ترجمہ تجھ سے نستعی مدد چاہتے ہیں ورڈ با ورڈ بھی ہے اور نیچے پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پوری لائن کے اندر با محاورہ ترجمہ تاکہ اس کو پوری عبارت کیسے بنے گی اس کا مفہوم کیا ہے قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے بدت چاہتے ہیں تو ہر آیت کو اس آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھ سکیں گے اب آگے چلتے ہیں اس میں کلرز کا بڑا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے حروف اور الفاظ کے ترجمے اور اضافی حروف کی نشاندہ ہی بھی کی گئی ہے مثال کے طور پر فا یکولون کو آپ دیکھ رہے ہوں گے فا ریڈ کلر میں لکھا گیا فا کا معنی ریڈ ہی میں نیچے تو ہے اور یکولون وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کلر وائز ہمیں سمجھایا گیا اور آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے اللہ لفظ اللہ کا ترجمہ یقین اللہ کا معنی اللہ ہی اللہ کا اس میں جلالت ہے مگر آگے بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ نے ترجمے میں تو نہیں ہے مگر اس کو اضافہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بامحاورہ ترجمہ پرپرلی بن جائے تو جب آپ عمارت نیچے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے اچھا اوپر بھی اس کو بریکٹ میں کیوں لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص بامحاورہ ترجمہ نہیں پڑھتا صرف لفظ با لفظ ترجمہ پڑھتا چلا جاتا ہے تو مفہوم اسے بھی سمجھ آ جائے بات وہ بھی انڈرسٹینڈ کر جائے کہیں بے ربطگی نہ ہو جائے اور مفہوم سمجھنا مشکل نہ ہو جائے تو بریکٹ میں بتا دیا گیا کہ یہ اضافی لفظ ڈالا گیا وہ اس لیے یہ علماء اکرام مفسر قرآن کا کام ہے کہ بات ہمیں اچھے انداز سے سمجھا دی جائے آپ بالکل اسی طرح اگلی سلائٹ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں الجنہ اس کے معنی میں جنت کی بریکٹ میں میں تاکہ جو بات ہے وہ سمجھ آ جائے اور آپ ترجمہ بھی بھی سمجھیں گے اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تاکہ با محاورہ ترجمہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بالکل یہی ربط جو ہے دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ایک آیت کو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں ہر ورڈ کو الگ پڑھ رہے ہیں تو پچھلی آیت سے پچھلے ٹاپک سے اس کا ربط اور کنیکٹیوٹی کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی بریکٹس کا استعمال کیا گیا ہے بڑی مشہور آیت ہمارے سامنے ہے غیر المغدوب علیہم وردالین ترجمہ کیا ہے غیر نا المغدوب غزب کیا گیا مگر بریکٹ میں کیا لکھا گیا ان کا کے اچھا یہ ان کا کے چون کیا گیا کہ پچھلی بات سے اس کی کنیکٹیوٹی ہو جائے اب اسی بات کو آپ جب ترجمے میں پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غزب ہوا اور نہ بہکے ہوئے گا تو سبحان اللہ یہ بریکٹس کے ذریعے یہ ورڈز ہمیں سمجھا دیئے گئے کہ یہ ربط کے لیے استعمال کیے گئے تاکہ پچھلی آیت سے اس کی کنیکٹیوٹی سامنے آ جائے اور یہ بھی اس میں آسانی رہے کہ اگر کوئی لفظ بل لفظ ترجمہی پڑھتا جا رہا ہے تو وہ بھی بات کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکے سبحان اللہ اب آگے چلتے ہیں ایک اور بڑا خوبصورت اس میں کام کیا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو با محاورہ ترجمہ ہے اگر وہ بھی آپ پڑھتے جائیں تو سبحان اللہ آپ فیل کریں گے کہ قرآن کا نور آپ کے سینوں میں اتر رہا ہے کیونکہ آج کے دور کی آسان اردو استعمال کی گئی ہے اور فیضان کنزل ایمان آپ کو ملے گا انشاءاللہ کنزل عرفان میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ سلائیڈ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کا یہ پہلا پیج کھلا ہوا ہے اس میں چار کلرز یوز ہوئے ہیں چار کلرز ہیں اور پھر چار کلرز میں آیتیں تحریر ہوئی ہیں تو اس کا احتمام کیوں کیا گیا اس کے پیچھے خوبصورت ایک بہت شاندار کام ہمارے لیے کر دیا گیا کہ اب آپ اس کے نیچے جہاں آپ دیکھیں گے آیتوں کے نیچے ہواشی لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو چار کلرز میں لائنے بھی نظر آئیں گے بیسکلی یہ چار ہیڈنگز ہیں اب آپ تھوڑا سا اس کو بڑھا کر کے دکھاتے ہیں کہ پنگ کلر کی ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور صفات یہ ہیڈنگ ہو گئی تو اب پنگ کلر کی آیتوں میں یہ موضوع موجود ہے آپ اس موضوع کو کس کہاں ڈھونیں گے تو کلر وائز ڈھوننا اسٹوننٹس کے لیے بھی بڑا ہو گیا آسان یلو کلر کی آپ ہیڈنگ دیکھیں اس میں لکھا ہے سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا ہے تو اب یہ ٹاپک کہاں ملے گا کس آیت میں ہے تو یلو کلر کی جو آیت ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو بات سمجھنا آسان ہو گیا تو سبحان اللہ اسٹوننٹس کے لیے بھی یہ خزانہ ہے کہ اپنے اس نوٹس بناتے جائیں اپنے ٹاپکس کو کمپائل کرتے جائیں قرآن بعد میں بھی ہیڈنگ وائز پڑھنا چاہیں تو پڑھنا بھی ہو گیا بہت آسان اب چلتے ایک اور شاندار خصوصیت کی طرف اور وہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ ترجمہ قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہے بہت اچھی نیکی ہے بگر کئی جگہوں پر صرف ترجمہ پڑھیں تو کچھ سوالات کچھ کنفیوزنز کچھ اشکالات ذہن میں آتے ہیں اور سبحان اللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ہمارے لیے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ صرف ترجمہ قرآن نہیں کیا بلکہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں بڑی شارٹ سی سویٹ سا حاشیہ بھی لگا دیا تک کہ بات اور اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گویا تفسیر قرآن کا بھی فیضان آپ کو اس لفظ بلفظ ترجمہ قرآن میں ملتا چلا جائے گا اور سبحان اللہ اس پورے ترجمہ قرآن کے بعد آخیر میں یوں سمجھئے کہ ایک بہت خوبصورت عطر اور گلدستہ ہمیں عطا کیا گیا کہ پورے قرآن کے ٹاپکس مزامین کو ایک فہرست کے ساتھ بیان کر دیا گیا اب جو علماء ہیں مبلغین ہیں سٹوڈنٹس ہیں قرآن کے ریسرچرز ہیں وہ قرآن کو اگر قرآن کو ٹاپک وائز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اینڈ میں جا کر وہ مزامین دیکھ لیں وہ سبجکس دیکھ لیں اب اس سبجک پر آپ کو قرآن میں آیت کہاں ملے گی اس کا پیش نمبر لکھا ہوا ہے وہاں جائیے اور وہ آیت پڑھ لیجئے تو سبحان اللہ یہ صرف لفظ با لفظ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا ایک پورا فیضان ہے قرآن پاک کی ایک شاندار ریسرچ ہے تو گویا یہ ہر لیبریری ہر گھر ہر سکول اور ہر کالج کی زینت بننی چاہیے مجھے وہ لوگ جو سکول کالجز کو رن کرتے ہیں لیبریری چلاتے ہیں ٹیوشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب اپنی لیبریری میں اس کو ضرور اس کی زینت بنائیں اور جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور قرآن انڈسٹینڈ کرتے چلے جائیں اس کو آرڈر کیسے کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں کال کیجئے آپ اپنے گھر پر اپنے دور سٹیپ پر اسے بائی کال منگوا سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک فیس بک پیج آ رہا ہوگا اس پر جائیے اس پر بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور سنیے دعوت اسلامی کا مقصد پیسے کا معنی نہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ گھر گھر میں قرآن کی تعلیم پہنچ جائے تو یہ شاندار کاوش جس پر ہو سکتا ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں ہم نے فری ڈاؤنلوڈ کے لیے بھی پیش کی ہوئی ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جائیں اور معرفت القرآن جو ہے وہ فری ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائیں